دین بشاہد صاحب میں نہیں انصاف کی بات کرنے چاہیے لیکن میں ادھر سے بھی توقع چاہتا ہوں کہ انصاف ہی کی بات ہو ورنہ مسئلہ کبھی بھی حال نہیں ہوگا ساری زندگی نہیں حال ہوگا کیونکہ ہم اصل مسئلہ سے جائیں گے نہیں ہم کہا دیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا فلانہ ہوگا مسئلہ نے انہوں نے کہا جس میں نے ابھی اتفاق نہیں کیا کہ یونین لگا دی یہ جھوٹ بولتے ہیں یونین اگر پاس کبھی کوئی ایڈنسٹریٹو پاور نہیں رہی اگر رہی ہے تو مجھے بتا دیا نمبر دو بات یہ ہے کہ پاکستان کا ان صرف سی بی اے کو اجازت دیتا ہے بارگیننگ کی وہ تنخواہ پہ بات کر سکتے ہیں اس مینجمنٹ نے اور آج کلی مینجمنٹ نے اب تو جا کے اسے سب سے ایک ایک لگا ہے انہوں نے یعنی کہ اسوسییشنز کو اجازت دی ان سے بارگیننگ کرتے رہے تو کرتے رہے بھائی پاکستان کا ان تو اجازت نہیں دیتا ان کو آپ نے کیسے کیا میں کہا کرتے خود ہیں بیال دیں گے یونین تو یونین جو ہے یونین کا تو الٹا ٹانگا ہے ہر دوار میں لیکن ہوتا ہی ہے میں آپ کو آپ کو خاص طور سے کہہ رہا ہوں وزیر صاحب کو کہ جب مینجمنٹ گڑھ بڑھ کرتی ہے میں نے اس مینجمنٹ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں لیکن سوچپ کر جاتے ہیں وہ سارا یونین اچھا اگر یونین اتنی بری ہے تو انصاف یونین کیوں بنائی ہوئی ہے وہاں اس کا مجھے جوار دیں نا بھائی اگر یونین ٹھیک نہیں آئے تو تحریک انصاف کی یونین نہیں ہونے چاہیے وہاں پہ ان صدہ یہ ملتا ہے میں اس بات کے حق نہ ہوں بننی چاہیے یونین کیونکہ آپ کا آئین اس کی اجازت دیتا ہے اسوسی ایشن کو بنانے کی بھی اجازت دیتا لیکن انہوں نے بارگیننگ کی اجازت نہیں دیتا انہوں نے بارگیننگ کر کے ایگریمنٹس کیے ہوئے اچھا وہ ڈالتا ہے یونین پہ بھائی چھے ایسوسی ایشنے ہیں ان سے ایگریمنٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں ڈال دیا آپ نے سارا یونین پہ اور ایک ایک آدمی پر 30 کروڑ روپے کھا کے بھاگا گیا اس موجودہ کو بھی پتا ہے میں نے بتایا نہیں کرتے ایکشن اس کے خلاف اپنا آدمی ہے اس حکومت کا میں پائلیٹو کی بات آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت بہت کرکٹر ہے اس کا سگا بھائی اس کا جالی سیٹرکیٹ تھا آپ کے نوٹس میں ہوگا اس کا لس میں نام بھی ہے اس وہ جا کے ملا ہے کہ اہم ترین شخص ہے اس نے نہیں اس کے نکلنے دیا اور ابھی بھی جو لس میں نام ہے حضر ایڈلیس نکال کے دیکھیں اسے صحیح سے ایسی لگائی اس کا نام نہیں پڑ سکتے جب تک اس کو زوم نہ کر لیں اس طرح کی بارداتیں ہو رہی ہیں آپ کو مسائل صاحب مسائل صاحب چیئر کو دے نہیں نہیں میں اس کو سمجھتا ہوں نا میں تھوڑا سیئے سمجھا دوں مسائل آئی کرنے میں مذہبہ ان کا جی جہاز چلا گیا لے گیا لے گیا جہاز جو چیز ہوئی ہے ہوئی ہے لیکن انہوں نے فردر نہیں بتایا گیا کہ وہ جہاز گراؤنڈ ہو چکا تھا اس جہاز کو بیج دیا گیا تھا اس جہاز میں ایک شوٹنگ ہوئی تھی اس میں تھوڑی سی گھڑبر ضرور ہوئی ہے لیکن اس کی ایف آئیہ انکواری کر رہی ہے ایف آئیہ انکواری کر رہی ہے نا تو اسے ایف آئیہ کو بولیں نا تکرنے لوگوں کو مذہبہ پوائنٹ سکور کرنے کا کوئی فائضہ نہیں ہے آپ کو اس کا حاصل وصول ہی کچھ نہیں ہے ایک گراؤنڈ جہاز سا تو چلا گیا اگر غلط طریقہ سکیا تو جو غلط طریقہ اختار کیا گیا اس کو آپ پکڑ لیں اس کے علاوہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی اس حکومت نے بھی تو لوگوں کو نکالا آنا پی آئیہ سے اس پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی بڑی بات ہوئی اس پر یونینیمس اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے کچھ لکھے بھی جا اس کو کہیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی جیلی سارٹیفیکیٹ والوں کو رکھ رہے ہیں اس کو ایکسپلائٹ کرتے بھیرتے ہیں اس میں پی ٹی آئی بھی موجود تھی جو ریکمنڈیشن گئی اور جس نے ریکمنڈیشن دی وہ بھی اس میں بات کرتے بھیرتے ہیں اچھا اس میں یہ تھا کہ بھائی آپ یہ وزیر صاحب ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ یونیفارم پولیسی ہونی چاہیے جو نکلے ہیں جو رور نکالے ہیں لیکن اگر ویسے ہی کچھ پی آئی ہے میں نے نام بتایا ان کی لس بتایا نہیں نکالا انہیں کرونی سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف ایکشن کرے جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں سسپنشن کوئی سزا نہیں ہوتی سسپنشن میں بہت ہوتی رہی ہے میں نے اس وقت بھی کہا آپ کے سامنے بھی کہا سرینڈنگ کمیٹری میں بھی کہا کہ جن افسروں نے ان کی ڈگریان چیک کی تھی ان کے خلاف کوئی اچھا وہ اگر گڑبر ہوتی ہے پیسے لے کے ہوتی ہے ٹھیک کہا رہے ہیں میرے بھی علم ہے اچھا وہ پیسے بھی لے لی ہیں اس کے بعد بھی لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ سے بھی پیسے لے سر ہیں ان کے خلاف آج تو کوئی ایکشن نہیں یہی آل سیولیویشن کا پائلٹ کو لسن دیا رہا انہوں نے میرے بھی نوٹس میں ہیں بہت ساری چیزیں لیکن بھائی آپ نے اٹھا کے پائلٹ کو تو ٹھیک ہے کر دیا کس کمیٹی نے کس کمیشن نے فیصلہ کیا ہے جنہوں نے لیسنس دیا انہوں نے کیا دیا یہ اس کو ویریفائی تو کریں نا کہیں سے ویڈ تو کریں نا جس کے جو جی اچھا ہے بیان دے رہا سکٹی صاحب کچھ بیان دے رہے ہیں وزید صاحب کچھ بیان میں نے پہلے بھی کہا اور یہ اخباروں میں چھپ چکا یہ ایک دوسرے سے کوکو کونٹے ڈک کر رہے ہیں پھر میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں جنابے چیئرمن ایک بہت 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 کیمپ ہوا تھا کچھ سال پہلے پاکستان میں جالی ڈگریوں کا اجزک کمپنی نے کیا تھا ٹھیک ہے پوری دنیا کو انہوں نے جالی ڈگریوں تقسیم کر دیں جس پہ بہت سارے لوگوں کے انٹرویو انگریزوں کے عربیوں کے پتہ نہیں کس کس کیا ہے یا ہم نے اپنے ٹی وی پہ سنے آپ نے بھی سنے ہوں گے مجھے ذرا ایک بات بتائیں میں منسٹر صاحب سے بھی پوچھانے چاہتا ہوں اور پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہ اتنا بڑا سکیم ہزاروں لوگوں کو جالی ڈگریوں دے دی گئیں انہوں نے انٹرویو دیئے دنیا کے کسی ملک کے وزیر یا وزیر آزم نے یہ نہیں کہا جو انہوں نے کہا اچھا جو انہوں نے کہا اگلے دن وزیر آزم نے کہا یہ ٹھیک کر رہے ہیں سکٹی آپ کا کچھ کر رہا ہے سیولینیشن کچھ کر رہی ہے پی آئی اے کچھ کر رہی ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ اس لیے ہوا ہے پائنٹ سکورنگ ہے اگر اس کر دو فٹا فٹ پریس کانفرنس کر دو بیان دے دو یہ دے دو اور گھر جا کے سوچو ہونا یہ چاہیے تھا اگر یہ کوئی بات بھی تھی تو بھائی پہلے لوگوں کو اکھٹا کرتے باتوں کو سمجھتے پھر اس میں یہ دیکھتے کہ ملک کا فائدہ کس میں ہے کس میں نہیں ہے اب صرف یورپ میں تیتی سرب کا روینو لاوس ہے امریکہ کا اس سے کم ہوگا باقی اور بہت ساری لینوں میں آپ جا بھی نہیں رہے کوئڈ ہے وہ ایک الادہ سے سلسلہ ہے تو اگر اس بات کو غور کر لیا جاتا اور پی آئی اے نے جو کمپلائنس نہیں کیا جس کی بات رضا رب بھانی صاحب نے کی ائر سیفٹی پہ اس کو پہلے ایڈریس کیا جاتا تو انہیں تو خوار ہونے کے ضرورت نہیں تھی یہ تو خود خوار ہو رہے ہیں صرف اس سکر میں کہ جی بہت سکری کہ بہت سکری نہیں ہوئی نہ آپ کی آپ آپ نے ملک کا بیڑا گھرک کر دیا اور لائن اب یہ مجھے ذرا کھڑی کر کے دکھائیے گا جو کچھ اور لائن کے ساتھ کر دیا آپ ایک جہاز کو رہتے ہیں آپ نے پورے جہاز کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی فیفٹی پرسنٹ لوگوں کے نکالیں گے بھائی کیوں آپ نکالنے میں کتنے تیرے ہیں وہ یہ دیکھیں نا افسروں کے خلاف ایکشن نہیں کیا اچھا اس سے پہلے جو چھوٹے ملازمین تھے نا ان کو چوبیس گھنٹے لگائے انہوں نے چھوٹے لوگوں کو نکال لے ان کو نکالتے ہیں جو بڑے افسر ہیں جو اصل میں کلپٹ ہیں ان کے خلاف سسٹن کر دیا ہے سسٹنشن کیا ہوتی ہے لوڈر کو نکال دیا چھوٹے امپلائی کو نکال دیا جن کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ سزائیں دے سکتے ہیں آپ آٹھیں نہ دیں سات میں سے کوئی دے دے وہ نے بھی نکال دیا سب کو ساکر نصار کر کے گیا تھا حالانکہ اس نے بھی وہ تو ان کا ورکر تھا پی ٹی آئی کا ابھی بھی ہے بڑا مال بھی بنایا اس نے سارا کچھ کیا ایڈیم فنڈ کھا گیا یہ وہ ٹھیک ہے اس نے بھی اپنے فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ اس نے ریویو ہو سکتا ہے اور کمپیٹنٹ آتھارٹی کر سکتی ہے پی آئی نے نہیں کیا ریویو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا ابھی دیکھیں میں نے آج بات کی منسٹر صاحب سے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اصل بات نہیں کرتے وہاں بچے خسے میں چائنہ میں پچاس ہزار کا ٹکر سا ڈیڑے داکھا کر دیا ان باتوں میں کوئی بات نہیں کرتا سارا یونین پر ڈال دیتے ہیں جن کا کوئی تک ہی نہیں ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ ستر کی دہائی سے اربو روپا کے غلط فیصلے کرتے ہیں لوگ مال خواہ کے بھاگ جاتے ہیں پانٹس 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 پچاس بچاس کرو اور یہ یونین جی ڈیوٹی ہیں لگاتی یونین پاسے ڈیوٹی لگاتی ہے اور اگر ڈیوٹی لگاتی ہے تو ڈیوٹی لگانا کوئی مطلب کہ منجمنٹ کا تو فیصلہ نہیں ہے اس طرح سے یونین کے تو اجازت بھی ہے کانسٹیٹوشن پر ریٹیکشن دیتا ہے آپ جو یہ کر رہے ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ پچھلی سستیننگ کمیٹی میں اس نے یونینیمس بسین ہوا کہ وہ بچے جو ہیں سٹوڈنٹ ان کی چھٹیاں ہو چکی ہیں چھٹیاں ختم ہو رہی ہیں کہ انہیں پرانے پہ ریٹ پہ ان کو سٹوڈنٹ کو تو کمسکم بزنس فائنوں کا نہ کریں ان کو تو آنے دیں ابھی تک نہیں لے کر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا کی میرے پاس سلپ آئی ہے کہ نہیں ہوا میں اس لیے بتا رہا ہوں پھر وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں تو خنجران کا راستہ کھول دیں ہم بس میں آ جائیں گے ہمیں اور سستہ پڑھ جائے گا لیکن جو مسائل ہیں نا وہ پتہ کیوں حل نہیں ہوتے جب آپ پوائنٹ اسکوری میں ہوتے ہیں نا ہر چیز پچھلی حکومت میں ڈال دو پچھلی کوئی سنتا ہی نہیں آپ کی بات آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پبلک میں آپ کے حالات کیا چل رہے ہیں آپ پبلک میں جا کے بات نہیں کر سکتے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑھیں ڈیلیور کریں کوئی کام کر کے دکھائیں پریس کانفرنس کر رہا کے یا ٹکر چلا کے یا اسٹیٹمنٹ دے کے کچھ بھی نہیں ہوگا پاکستان کی تباہی ہوئی ہے پاکستان کا بغار مجروح ہوئی ہے یہ کلتانوں کے چکر میں یہ امنی بات ہے اب پی آئی اے کو اتنا کوئی شدید نقصان پہنچا ہے کہ جب سے پی آئی اے بنی ہے اس کا عشرہ عصیر بھی کبھی نقصان نہیں ہو جو ان دنوں میں ہو گئے تو میں پھر بھی کہتا ہوں یاد سر جوڑ کے بیٹھو آپ پوائنٹ سکورنگ کو ایک طرف رکھیں آپ کی حکومت نے ویسے کوئی کام نہیں کیا پبلک آپ سے ویسے ناراض ہے کہیں تو راضی کریں یاد مگر اس کا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی 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 آپ پہلے حکم کرتے ہیں مرساہ آپ جواب دینا چاہیں گے یا جنابے چیئرمند ضروری نہیں ان کی سب باتوں کا جواب دینا اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتا لیکن چند ایک باتیں ابھی جو سٹوڈنٹس کی بات انہوں نے کی چائنہ سے کچھ سٹوڈنٹس نے آنا ہے اور آپ کے یقین علم میں ہے کہ ریگولر فلائٹس نہیں ہیں شیڈول فلائٹس نہیں ہیں اور یہ سپیشل فلائٹس ہیں سپیشل ارینجمنٹ ہے بیلی فلائٹس جاتی ہے یہاں سے خالی جا رہے ہیں وہاں سے سٹوڈنٹس کو لے کے آ رہے ہیں اس لیے تھوڑا فیر زیادہ بھی ہے لیکن میں نے مشہد اللہ صاحب نے پوائنٹ اٹھ کیا میں نے ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ریزنبل ہو سکے جتنا کام ہو سکے اس سے بھی کام کرنے کی کوشش کریں گے جہاں تک پھر پائلٹس کا ایشو نہ تو ہم نے کوئی برتی کی ہے نہ ہم نے کوئی اگزیم لی ہے نہ ہم نے کسی کو لائسنس دی ہے اگر مشہد اللہ صاحب یہ غلط ہوا ہے سب کچھ ہوا ہے تو پچھلے دوار میں ہوا ہے اور دیکھیں میں اگر آپ نے یہ غلط نہ کیا ہوتا ریسنٹ پاس میں چار ایکسیڈنٹس ائر ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں جی ہمارے پنڈی اسلام آباد میں انکواری رپورٹس آپ کے علم میں ہوگی جی ائر بلو کا بوجہ کا پی آئی اے کا اور اس میں بھی پائلٹ ائرر سامنے آیا ہے ابھی ریسنٹی جو ہوا ہے اس میں بھی پائلٹ ائرر سامنے آیا ہے تو اگر ہم نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کرنا تو میں نے تو کہا کہ ہم کوئی بلیم گیم نہیں کر رہے ہم فیرلی بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں انکواری کر رہے ہیں اور جس بندے کا آپ نے نام لینا پسند نہیں کیا آپ نام لے کے بات کریں آپ بتائیں کہ فلان آدمی اس کا لحسانس بالیڈ نہیں ہے لیکن آج تک اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوا تو ہم ایکشن لیں گے مشاہد اللہ صاحب نہیں آپ نام لے کے بتاتے تو ہم نے بلا تفریق جی انشاءاللہ وطالہ وان سکسٹی وان لوگوں کو سسپنشن لیٹر جاری کر دیئے ہیں اٹھائیس کی ٹرمینیشن ہو گئی ہے انشاءاللہ وطالہ دو ہفتے میں جتنے لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ضروری نہیں ٹو سکسٹی ٹو ہوں پلس بھی ہو سکتے ہیں مائنس بھی ہو سکتے ہیں لیکن پراسس جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے تو انشاءاللہ وطالہ سٹریٹ ایکشن تمام لوگوں کے خلاف لیں گے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو جب کو ہوس کو بھی اکیشنلی بریف کر دیں ایوییشن کمیٹی کو بھی کر دیا کریں تو یو نو ایوییوییوڈی بھی اپریز بھی اس کیتیویشن تانکیو جی